رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان ہے ہاں ایتر ہیں والا پیارے بچوں آج ہم کریں گے solve real life problems involving decimal decimal کے ساتھ جو ہمیں روز مرہ زندگی میں problems آتی ہیں ان کو solution کی طرف چلتے ہیں نورین bought 6 notebooks at the rate of rupees 22.75 per notebook how much did she pay نورین نے 6 notebooks خریدی ایک notebook کی قیمت 22.75 روپے ہے اور اسے کل کتنے پیسے ادا کرنے ہیں یعنی ہم نے اس میں multiplication یا ضرب کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ cost of one notebook کتنی ہے کہ ایک notebook کتنے روپے کی آئی ہے 22.75 روپے کی تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 6 notebooks کتنے کی آئی ہیں تو اس نے 6 notebooks خریدی ہیں تو ہم 22.75 روپے کو 6 سے multiply کریں گے یا ضرب دیں گے تو ہمیں اس کا answer مل جائے گا اگر ہم 22.75 کو 6 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 136.50 یعنی نورین نے total 136 روپے 50 پیسے دکاندار کو پی کرنے ہیں تو پیارے بچوں سندگی میں مشکلات کی دو وجوہات ہیں most of the problems in our life are because of two reasons we act without thinking ہم سوچے سمجھے بغیر کر گزرتے ہیں اور we keep thinking without acting یا پھر ہم سوچتے ہی رہتے ہیں اور عمل کوئی نہیں کرتے حالانکہ problems ہمیں زندگی میں اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان مسئلوں کا حل نکالیں کیونکہ اللہ تعالی نے ایسا کوئی تعالی نہیں بنایا جس کی چابی نہ ہو اور ایسی کوئی مشکل نہیں جس کا حل موجود نہ ہو صرف trust him اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ پر بھروسہ کیسے رکھا جا سکتا ہے جہاں ہم اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے وہ رب کائنات ہے اللہ کی بتائی گئی حدایت پر عمل کریں تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ اردو زبان میں پڑھنا شروع کریں جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو سمار سکیں اب ہم نیکسٹ ایکزیمپل کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ایکزیمپل ہمارے پاس ہے جویریہ باٹ 13.1 میٹرز آف کلاث اور پیڈ روپیز 238.42 جویریہ نے 13 شریعہ 1 میٹر کپڑا خریدا اور 238 رفے 42 پیسے شاپ کیپر کو پی کیے اس نے 1 میٹر کپڑا کتنے کا خریدا اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو اس پرابیوں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ہمیں تقسیم کرنا ہے کہ اس نے ٹوٹل کپڑا خرید کے پیسے ادا کر دی ہیں تو ایک میٹر کی قیمت کتنی ہے تو نمبر آف میٹرز تاک لاث پاس بار 13.1 میٹر اور اس نے جو پیسے ادا کیے 238.42 تو ایک میٹر کے پیسے نکالنے کے لیے ہمیں ٹوٹل نمبر کو ٹوٹل میٹر کپڑے سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا یعنی 238.42 ڈیوائیڈ بائی 13.1 اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 238.42 over 100 into 10 by 131 0 سے 0 کٹ گیا اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس 11.9 2.1 اور 6.55 آگیا اب ہم اس کو لانگ ڈیوائیڈ کے لیے حل کرتے ہیں آپ دیکھیں باکس کے اندر پورا پروسس ہے تو ہمارے پاس 18.20 آ گیا یعنی کہ اس نے ایک میٹر کلاؤس جو ہے وہ 18 روپے 20 فیسے میں خریدا اگر ہم اپنا آنسر چیک کرنا چاہیں تو ہم 13.1 کو 18.2 سے ملٹیپلائی کریں گے اور ہمارے پاس وہی رقم آ جائے گی جو اس نے ٹوٹل پے کی ہے یعنی 8 میٹر یہ ہمارا آنسر صحیح ہے اب ہم نیکسٹ اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ اگزیمپل جو ہے وہ ہے کہ دو فرنڈز ہیں نازلی اور مہفش مہوش کی ہائٹ 1.91 میٹر ہے اور نازلی اس سے 0.03 میٹر چھوٹی ہے تو اب ہم نے نازلی کی لمبائی معلوم کرنی ہے اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اور دیکھیں کہ ہم نے جو مہوش ہے اس میں سے جتنی نازلی چھوٹی ہے اتنا منس کر دینا ہے تفریق کر دینا ہے تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا کہ نازلی کی ہائٹ کتنی ہے تو ہم نے 1.91 میں سے 0.03 کو منس کیا تو ہمارے پاس 1.88 آ گیا تو نازلی کی ہائٹ جو ہے وہ 1.88 میٹر ہے پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں